اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کی خوشٹ نادیا سکھرس سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد لطیف مغل محکمہ خوراک سکھر کے ملازمین نے مطالبات کے حق میں ورکرز یونین فوڈ گرین گودام سی بی ای زلہ سکھر کے زیر احتمام مطالبات کے حصول کیلئے احتجاجی ریلی نکالی اور ڈی ایف سی دفتر کے باہر احتجاجی دھرنہ دے کر مطالبات کے حصول کیلئے شدید نارباز کی ملازمین نے ہاتھوں میں مطالبتی تحریری پلیکارڈ آف بینرز اٹھا رکھے تھے احتجاجی ریلی اور احتجاجی دھرنے کی قیادت نیاز احمد قاضی مولانا عارف شاخ نائم صدر نیک محمد میرانی جنرل سیکریٹری عبدالجبار قاضی جوائنڈ سیکریٹری علی گوہر مہر ترجمان علی خان سمرو محمد بخش چاچر فرقان علی شاہ اور دیگر کر رہے تھے اس موقع پر مذکورہ رہنماوں کا کہنا تھا کہ محکمہ خوراک کے چھوٹے ملازمین جن میں چوکیدار نائب قاسد درائیور اور دیگر شامل ہے گزشتہ کئی سالوں سے ٹام اسکیل پروموشن سمیت دیگر جائز مطالبات اسلیم نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار بیوکیاں دے رہے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قراشن میں ملوث افسران نے سرکاری ملازمین کے علاوہ پرائیورٹ سیکٹر کے افراد کو شامل کر کے دارے کے گوداموں میں لوٹ مارکہ بازار گرم ککھا ہے گزشتہ دنوں ملازم روشن راجپوت نے بیماری کے بائیس چھٹی کی درخواست کی تو ڈی ایف سی سکھر دلدار علی کلور نے چھٹی دینے سے انکار کر دیا ملازم روشن علی بیماری کے بائیس اسپتال داخل ہے لیکن اس کی چھٹی منظور نہیں کی گئی جو سراسل ظلم و زیادتی ہے ہم مطالبات منظور کرانے کی وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن ان پر کسی قسم کا عمل درامت نہیں ہوتا ہے ہمارے جائز مطالبات جن میں وردیوں کے بل منظور کیے جائیں تائم سکیل کے کاغذات مکمل کیے جائیں